خبر ہے کراچی سے دعا زہرہ شوہر کے ساتھ کراچی منتقل دعا زہرہ کو ویمن پولیس کے حوالے کیا جا چکا ہے پولیس حکام کا یہ بتانا ہے کہ دعا زہرہ کو شوہر کے ساتھ آج عدالت میں پیش کیا جائے گا دعا زہرہ اور اس کے شوہر کو گدشتہ روز بہاول نگر سے بازیاب کرایا گیا تھا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں دعا زہرہ شوہر کے ساتھ کراچی منتقل کر دی گئی ہے دعا زہرہ کو ومن پولیس کے حوالے کیا گیا ہے پولیس حکام نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے دعا زہرہ کو شوہر کے ساتھ آج عدالت میں پیش بھی کیا جائے گا پولیس حکام کا یہ بتانا ہے جبکہ دعا زہرہ اور اس کے شوہر کو گدشتہ روز بہاول نگر سے بازیاب کر آیا گیا تھا اور اس سے پناہ دی تھی اس نے بھی پولیس نے اسے بھی گرفٹار کیا ہے کراچی صاحب کو اپڈیٹ کر رہے ہیں دعا زہرہ کیس کے حوالے سے کہ دعا زہرہ شوہر کے ساتھ کراچی منتقل کر دی گئی ہے دعا زہرہ کو ومن پولیس کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے پولیس حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے کہ دعا زہرہ کو شوہر کے ساتھ آج عدالت میں پیش کیا جائے گا پولیس حکام کا یہ بھی بتانا ہے کہ دعا زہرہ اور اس کے شوہر کو قدشتہ روز بہاول نگر سے بازیاب کرا لیا گیا تھا تفسیرہ جانتے ہیں ہمارے نماندر شاہمیر ہمارے ساتھ مجھے نے شاہمیر بتائیے گا آج بلکہ دعا زہرہ کو اس وقت کراچی منتقل کرنے کے وار ومن پولیس کے حوالے کیا جا ہے جبکہ ان کے شوہر ہیں جہیر ان کو جو ازیسی کی پولیسنٹی تحویر ملیا ہے دونوں کو برشتہ روز بہاول نگر میں اس حاتے کے دوران گرفتار گیا گیا تھا دعا زہرہ جو کہ چند روز قدر شاہمیر تاؤن کے علاقے شاہمیر تاؤن کے علاقے گرین تاؤن سے مدین اطور کا اغواہ ہوئی تھی اور ان کی اغواہ کا مقدمہ ہے وہ ایپورت دھانے میں بیچ گیا گیا تھا دھام اس کے مقدمہ بیچ ہونے کے بعد جو ہے وائی کی تک تیشیو کی تھی تھا چند روز بعد سوچنے میں دیا گیا تھو دعا زہرہ کا نکانامہ جو ہے وہ منتر عام پر آیا تھا جس کے بعد جن کے والد ہیں ان کی درخواست سے اس کے ایسی تک تکیش کو جو ہے وہ آگے بڑھا گیا تھا ایپورت کی تھی جو اسے متسلطان کر رہی تھی جس میں جس سے دعاوہ نگر میں کاروائی کے دونوں دعا زہرہ ان کے شوہر زہیر کو جو ہے گرفتار گیا تھا ان کے جو نکانامہ منتر عام پر آیا تھا اس کو بھی حمدہ جا رہا ہے جو چیک کیا جا رہا ہے جا رہا ہے وہ جالی ہے یا صحیح ہے کیونکہ دعا زہرہ کے جو والد ہیں ان کے مطابق جنہ کا نامہ جالی تھا ہے جو دعا زہرہ ان کی عمر میں بھی جو بدل گیا جاتا تھا تمام تر پہلوں سے یہ تکیش کی جا رہی ہے دعا زہرہ کا بھی بیان لیا جائے گا جبکہ ان کے شوہر نے کہی ان کو بھی بیان لیا جائے گا اور آج کو بتا جا رہا ہے ان دونوں کو عدالت میں پیش لیا جائے گا تاہم پلس سے کہنا ہے کہ عدالت میں پیش کرنے کے بعد کچھ پیش کی تکیش کی جائے گا وہ آگے بڑھا جائے گا معلوم ہوگا یہ دعا زہرہ نے اپنی مجھے سے نکے کیا یا پھر کسی پیشن میں یا ان کو عبا کرنے کے بعد یہ تمام تر چیزیں سامنے آئی ہیں تاہم پلس سے بھی مختلف پہلوں سے تکیش کی جائے گی سبکہ دونوں کو عدالت میں پیش کی جائے گا اس کے بعد ان دونوں کے بیانات درکا ہوں شاہر شکریہ آپ کا